موسیقی ہائی گائز کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک تو مائی چینل تو آس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں موکش میرا بیٹا ابھی پانچ مہینے چل رہا ہے اس کو اس جون 26 کو 5 منتھ کمپلیٹ ہونے والا ہے تو اس کا روٹین شیئر کروں گی ڈیلی روٹین and morning to night روٹین لے لو and ایک مائیلسٹون چار سے پانچ مہینے کے بچوں میں کونسا کونسا مائیلسٹون کمپلیٹ کرتے ہیں وہ لوگ چار سے پانچ مہینے میں اسے کے لئے بولتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے چار پورت منتھ بچوں کا سیم ہی ہو جاتا ہے روٹین تو سب سے پہلے موکش کا جیسے فور منتھ ہوا اس کا ایک روٹین سا سیکٹ ہو گیا تھا ایک مہینے سے کہ ابھی وہ صبح سات بجے ساڑے چھوئے سات بجے اٹھ جاتا ہے پھر اس کا سوسو پوٹی ہو جاتا ہے پھر فیڈ لے کے کیونکہ ابھی گرہ پرویس ہوا تھا اگر کسی نے وہ ولوگ نہیں دیکھا تو پلیز دیکھنا تو بہت سارے لوگ آئے تھے فیملی کی تو اس کو کوئی نہ کوئی اٹھا کے نہ گھوماتے رہ دیتے ہیں صبح تو اس کے ایک عادت ہو گئی ہے صبح اٹھ جاتا ہے فیڈ لے لیتا ہے ناسو سو پوٹی کمپیٹ کر لیتا ہے پھر آدھا گھنٹے تک وہ ایسے چھت پے اوپر اس کو پاپا لے جاتا ہے یا تو پھر کبھی کبھی پارکنگ ایریا میں وہ گھومتا ہے تھوڑے در پھر وہ سو جاتا ہے پھر سو کے 9.30 دس بجے قریب وہ اٹھتا ہے اٹھنے کے بعد گرمی بہت ہوتی ہے آج کل تو میں ساڑھے دس کے اندر اندر ہی اس کو نہلا دیتی ہوں کبھی کبھی تو دس بجے ہی اس کو نہلا دیتی ہوں تو یہاں پہ اس کو معلش کرتی ہوں جیسے ہی بچے فور فائی منس میں آتے ہیں کیا ہوتا ہے سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں بچے مساج وغیرہ انجوائی نہیں کرتے لیکن جیسے اسے چار پانچ پانی کے ہوتے ہیں وہ مساج کو انجوائی کرنے لگتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں ان کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ابھی مساج ہونے والا ہے ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور ابھی ان کی ایکٹیویٹیز بہت بڑھ جاتی ہے جیسے وہ کروڑ بدلنے لگ جاتے ہیں اور تھوڑا سا جیسے کروڑ کرنے کی کوشش میں آتے ہیں تو ان کو باڑی میں بہت پین ہوتا ہے تو ہاتھوں کی پیروں کی بہت اچھے سے معلش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ نہ بچوں کو معلش کرنے کی ایسے ٹائم چوز کرنا جب بچے ایکٹیو ہو روئے نہ ان کو نیند نہیں آرہی ہو یا تو پھر بچوں کو بھوک نہیں لگ رہی ہو بہت انجوائی کریں گے پھر میں یہاں پہ موکش کیوں نہلاتی ہوں اور اس عمر میں چار سے پانچ بندے بچے نہانا بھی بہت اچھے سے انجوائی کرتے ہیں ان کو پتا لگ جاتا ہے کہیں کہ بچوں کو پانی میں کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے آپ چاہو تو ٹائس وغیرہ بھی ڈال سکتے ہو اس میں تو نہلانے کیلئے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں بی بی چکرہ کا موشترائزنگ بی بی واش آپ کو بہت ہی کم اماؤنٹ میں لینا ہے بس ہاتھوں میں لے کے پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو اپنے بی بی کے پورے باڈی میں لگا دینا ہے بہت ہی اچھے سے ان کا سکن موشترائز رہے گا ایٹس رنٹن سکن بیریئر کینی کے لیے ٹیسٹڈ ہے میرے سے ہی سیٹیفائیڈ ہے کو کریٹیڈ ویڈ پریریٹیشن اینڈ مامس ہے بی بی کے سکن کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا بہت سارے چیزیں اس میں ہیں جو آپ کو بوٹل میں ایزلی مل جائے گا تو میں بس اس کو لگا کے بی بی کو اچھے سے نہلا دوں گی اگر آپ کو یہ بائی کرنا ہے میں لنک آپ کو پروائیڈ کر دوں گی نیچے دسکرپشن باکس میں وہاں سے جا کے آپ لوگ اس کو بائی کر سکتے ہو نہلانے کے بعد اس کو بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے پھر اس کو سلانے میں بڑا کبھی کبھی تکلیف ہوتا ہے بہت ٹائم لے لیتا ہے ابھی کتنا بھی اس کو نیند آئے بچے ایسا ہوتا ہے کہ نہانے کے بعد نہ سو جاتا ہے لیکن ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کو بڑا مزاتا ہے آج اس کا ہیڈ واش میں نے نہیں کرا ہے ہپتے میں ملتب آلٹرنٹ ڈیس میں اس کا ہیڈ واش کرتی ہو کبھی کبھی دو دن کا گیپ بھی ہو جاتا ہے اگر بارش پر سو رہا ہے میں یوز کروں گی بی بی چکر کا نیچرل بی بی پاوڈر آگینک روز آئل روز بٹر پاوڈر ہنڈر پرسن نیچرل ہے سکن کو ڈرائی کرنے میں بہت ہیلپ کتا ہے بچوں کا سمر سیزن ہے گرمی بہت ہوتی ہے پسینہ بہت ہو جاتا ہے بچے اس کے بعد یہ نو ٹائلک ہے نو سنتھڈک پریگرنس ہے اس میں پیڈیٹریشن کو کرییٹڈ ہے ڈرمیٹروجی کا لئے ٹیسٹڈ ہے پی ایج بیلنس پی ایج بیلنس ہے ٹو ہنڈرڈ گرام کا ایک باٹر ملتا ہے ہم سب کو بتا ہے ٹائلکم پاوڈر بی بی بیز کے لئے بہت ہامفل ہے ساتھ ساتھ بڑھوں کے لئے بھی ہامفل ہے بہت بی بی چکر کا نیچرل بی بی پاوڈر ٹائلک فری پاوڈر ہے ہنڈرڈ پرسن نیچرل ہے ایج کنٹینز آرگنک انگریڈینز جیسے کی اوٹ میل ہو گیا ایرڈ پاوڈر ہو گیا شریہ بٹر روز بٹر بہت ساتھ چیزیں آپ کو ملے گی سارے نیچرل ڈائپر ایسا اگر ہو گیا تو اس کو ہیل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کوئی سکن ایریٹیشن ہو گیا ریڈ ریڈنس ہو گیا یا پھر انفرمیشن ہو گیا سب کو ریڈیوز کرنے میں بھی کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے بچوں کو نہلانے کے بار پیٹ ڈرائی کر لینا اس کے بار تھوڑا سا اپنی ہاتھوں میں لے کے پپ میں بھی یوز کر سکتے بس ایوائیڈ کرنا بچوں کی پیس پہ آئی سنوز اس جگہ پہ ماؤت کے ایریا میں ان کو اپلائینا کرو لیکن باقی سارے جگہ پہ سپیشلی ڈائپر پہنانے سے پہلے بچوں کو یوز کر لینا ان کو بہت ہی ریفریس فیل ہوگا سب سے امپورٹنٹ ہے ڈائیومٹولوجس نے اس کو اپروف کر رہا ہے بہت سارے ممییاں ہماری طرح اس کو اپروف کر رہا ہوا ہے تو اگر آپ کو بھی اس کو بائی کرنا ہے تو اس کا لنک نیچے میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دی دوں گی آپ چاہو تو گوبن کور بی بی سی کیریوز کر سکتے ہیں دونوں پروڈکٹ پہ آپ کو 20% کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا نہا کے وہ کبھی کبھی سو جاتا ہے بہت اگر اس کو نہیں داتا ہے تریند کبھی کبھی اگر اس کو نہیں نہیں آتا ہے تو تھوڑی دل کیلئی وہ اچھے سے کھیلتا ہے اور اس عمر میں 4-5 مال جیسے ہی ہوتا ہے اور ایک بار وہ جیسے پلٹ نہ سیکھ جاتے ہیں کئی کئی بچے تو پورا ایک چکر لگا دیتا ہے بیڈ کے اس ٹائی پہ بیڈ پہ بچوں کو اکلے سلانا یا پھر اکلے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے ڈر لگتا ہے کہ کب بچے پلٹ جائے مطلب اولٹ پلٹ ہوتے ہی رہتے ہیں بچے میرے جیسے ممی جیسے ایج والے بچے جن کے ہیں وہ لیٹ کر پا رہی ہوں گی اور اس ٹائی پہ تھوڑے دیر کھیلتا ہے کبھی کبھی سو جاتا ہے کبھی کبھی ایک دیڑ گھنٹے کا نیپ آرام سے لے لیتا ہے کبھی وہ بیچ میں اٹھ کے پھر ایک اور گھنٹی کا نیپ لے لیتا ہے سونی کا پٹر تین سے چار نیپ بچے دی ٹائم میں چھوٹے چھوٹے نیپ ایسا پہلے کی طرح نہیں ہوتا جسے سٹارٹنگ مانت میں ہوتا نا اٹھ سٹرچ وہ چار پانچ گھنٹے سو جاتے تھے ویسا نہیں ہوتا چھوٹا چھوٹا کر کے تین چار نیپ لے لیتے ہیں اور بچے کو دونوں ہاتھ کو کوئی بھی سمان دیکھتے ہیں دونوں ہاتھ سامنے کی طرف کر کے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو چیز آج کل بچے کو ملتا ہے اس ایز میں بچے موں میں اس کو ڈال کی کوشش کرتے ہیں اور چیز آپ نے ضرور نوڈیس کر رہا ہوگا جیسے بچے 4 months complete کر لیتے اگر زیادہ دیر تک اگر بچے اٹھ گئے تو رونے لگ جاتے جیسے آپ ان کو بٹھاؤ کسی یا تو پکڑ کے بٹھاتے ہیں یا گوڈی میں لیتے ہیں یا تو ایک دم سے چھپ ہو جاتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو بس چھت دکھتا ہے اگر اگر ایسے بیٹھ جاتے نا تو ان کو نئی چیزیں بہت سارے چیزیں ایکس چینج کرنا بیہیویر ویسا کرتے ہیں اس ایج میں بچوں کی گریپ جو پہلے سٹارٹن سٹارٹن 3 منت میں وہ تھوڑے بہت ایسے انگلی کو پکڑنا یہ سٹارٹ کرتے لیکن اس ایج میں گریپ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتی ہے لوگوں کو دیری دیرے پہچاننے لگ جاتے سپیشل اگر کوئی سیولنگ ہے ان کے ساتھ مستی کرتے باتیں کرتے تو ان کے ساتھ ان کی ٹائم بہت اچھ جاتی ہے مجھے ایسے رکھتا کہ سیکنڈ بیبی ہوتے ان کی لئے انٹرٹین بھری ہوتی ہے پہلے بیبی اکیلے اکیلے ہو جاتا ہے اگر نیوکلیر فیملی میں ہے دوسرا بیبی اگر نیوکلیر فیملی میں بھی ہوتے ان کی پاس سیولنگ ہوتے ان کو بڑا مزا آتا ہے بچے ایسے پلٹ کرتے ہیں کسی ایک نے مجھے کمنٹ آیا تھا جیسے میں شیئر کر روٹین اس کا بچہ ابھی تک پلٹا نہیں ہے کسی کسی بچے تھوڑے جلدی اچیو کر لیتے کسی کسی تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے لیکن بچے گھر ضرور لیتے اس کے راؤنڈ سے کرو اور اس کے اندر بچے کا ہیڈ کو رکھو تو دیفرینٹلی بچوں کا میرے دونوں بچے ماہی اور موکس دونوں کے ہیڈ گول ہے مجھے فلات ہیڈ دونوں بچوں کے ساتھ ایس کی پرابلم نہیں ہوئی ہے اگر ہم لوگ سونے کے پیٹن کے بارے میں بات کرے تو جیسے کہ میں بتایا دن میں وہ چھوٹا چھوٹا کر تین چار نیپ لے لیتے ہیں سام میں بھی ایک نیپ لے لیتے سونے سے پہلے ہر بچے بچے سو جاتے ہیں ہائی گوھر لے تو ایسے ہی کچھ اس طریقے سے اس کا پورا دین سونا اٹھنا کھیلنا رونا رونا بھی ہوتا اس ٹائم پہ بچے کم ہوتا بچے کم کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کوئی بچے کم رو 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 بچے بچے سو سیٹ ہو جاتا ہے بہت جلدی جلدی لے لیتے سنی پہلے لیتے بہت لمبے لمبے ٹائم کے لیے لیتے تھے ایسا نہیں ہوتا ہے اگر فورمولا پہ ہے وہ بھی ایک سیٹ ہو جاتا ہے جب اس طریقے سے 4 to 5 months آتے آتے بچوں کی مائل سنی سارے جسے میں بتا ہے وہ achieve ہو جاتی ہے تو کچھ اس طریقے سے موغز کا ڈیلی رو ٹھوٹین ہوتا ہے کب صبح ہوتا ہے کب رات ہو جاتا ہوتا نہیں چلتا بچوں کے ساتھ بات بہت بہت ٹائم سپینڈ کرنا بچے چھوٹے ہیں اب کب بڑے ہو جائیں گے آپ کو پتا نہیں چلے گا اگر آپ کی بیو بیو چکرہ کے بیو واش بیو پاوڈر آرڈر کرنا ہے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی وہاں سے جا کر ایک بار ضرور چک آؤٹ کر لیں ڈسکرپشن کوپن کوڈ بھی میں نے وینشن کر دیا ہے جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک بائی ٹیک کیر